بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویٹس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوگے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد کاشف رضا آج ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج دوستو بات ہوگی لیو گال آئیوڈین کے بارے میں کہ لیو گال آئیوڈین سلوشن جو ہے ہم جانوروں کے اندر بچے دانی کے اندر کیوں استعمال کرتے ہیں اور لیو گال آئیوڈین سلوشن جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں اور یہ کس نے پہلی دفعہ اس کو بنایا تھا تو دوستو لیو گال آئیوڈین سلوشن جو ہے یہ بیسیکلی نہ ہی کوئی ڈرگ ہے اور نہ ہی کوئی یہ میڈیسن ہے بیسیکلی لیو گال آئیوڈین یہ ایک کیمیکل اور ڈس انفیکٹنٹ ہے لیو گال آئیوڈین کو 19 سنچری کے اندر ایک سائنٹس تھے جین لیو گال ان کا نام تھا اس نے اس سلوشن کو تیار کیا تھا اور کس طرقے سے تیار کیا تھا وہ پٹاشیم آئیوڈائیڈ اور ایلیمنٹل آئیوڈین کو لے کر اس کے پانی کے اندر ملا کر اس سلوشن کو تیار کیا تھا تو یہ جو سائنسدان جین لیو گال تھے انہوں نے اس کو تھائرائیڈ کی بماری کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس سلوشن کو جو ہے وہ تیار کیا تھا تو یہ بات ہے انیسویں صدی کی تو دوستو اب چلتے ہیں کہ اس کو انٹرائیوڈائن بچے دانی کے اندر کیوں استعمال کر جاتا ہے تو دوستو تین مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور تین کنڈیشنز کے لیے اس کو استعمال کر جاتا ہے وہ کنڈیشنز کون سی ہیں پائیومیٹرا دوسری انڈو مٹرائٹس اور تیسری مٹرائٹس یہ تینوں جو ہے بچے دانی کے اندر پیپ کا بھر جانا اور بچے دانے کی جو دیوار ہے اور بچے دانی کے اندر سوچ ہو جانا یہ تینوں کنڈیشن کے لیے ہم لیوگالز آئوڈین سلوشن کا استعمال کرتے ہیں اب لیوگال آئوڈین سلوشن ان تین مقاصد کو پورا کیسے کرتا ہے تو ان تین مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لیوگالز آئوڈین سلوشن جو ہے وہ تین کام کرتا ہے پہلے پہلا کام یہ ڈس انفیکشن کرتا ہے یہ ایک بہترین انٹی سیپک سلوشن ہے جب اس کو بچے دانی کے اندر جو ہے انٹرائیوٹرائن کیا جاتا ہے تو یہ بچے دانی کی ایک ڈس انفیکشن کرتا ہے اس کو اس کی جو انٹی سیپک پرابٹی ہے وہ ڈس انفیکشن کر کے بیکٹیریل گروہ کو ختم کر دیتی ہے دوسری جو چیز ہے یہ بیٹرائن کنٹریکشن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جب اس کو اندر رکھا جاتا ہے تو یہ بیٹرائن کی جو کنٹریکشن ہے اس کو میکسیمم کر دیتا ہے جس سے اس کے اندر مجود پس یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی فالتو مواد یا کوئی بھی فلویڈ یا لیکوڈ وغیرہ کوئی بھی چیز اس کے اندر جو اس کو فلش کر دیتا ہے تیسرا یہ ایلیمنٹل جو آئوڈین ہے اس کی سپلیمنٹیشن کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایلیمنٹل جو ہے پروٹین موجود ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے ڈریکٹ سمپلی ڈیپٹیشن کرتا ہے جہاں پر بچے دانی کو ایلیمنٹل آئوڈین کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایلیمنٹل آئوڈین جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے پریگننسی کو ٹھینے میں اور دوسری بات جو ہے ریپرڈکٹیو ہیلتھ کو جو ہے ایمپروو کرنے میں ایلیمنٹل جو آئیوڈین اس کا بہت بڑا رول ہے تو یہ تین طریقے سے جو ہے وہ تین کنڈیشنوں کو کو کلیر کرتا ہے ان تین طریقوں کے ذریعے کر کے اب چلتے ہیں کہ اس کو آپ استعمال کیسے کریں گے دوستو اس کو استعمال آپ ہنڈڑ پرسنٹ جو ہے سلوسشن وہ استعمال نہیں کریں گے کھلکہ اس کو ڈائیلوڈ کریں گے ٹوڈیلوڈ آپ جو ہے پانی کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور نارمل سلائن کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو نارمل سلائن کے اندر آپ استعمال کریں گے تو اس کا انتہاب ہے بہا فائدہ ملے گا اور جو ہے جو ہے ایفیکٹ جو ہے ڈائوڈین سلوسشن کا ایز اینٹی سیپٹک اور ایز ایس اینٹی لائن appropri بس انفیکٹنٹ میکسیمم آپ کو جو ہے وہ ریزائٹ ملے گا تو اس کے لیے جو دو اسعمال ہوگی وہ آپ ایک پارٹ جو ہے ایک حصہ جو ہے آپ آئیوڈین سلوشن کا لیں گے اور دس حصے جو ہیں آپ نرمس لائن یا پائیوڈ یا واتر کے لیں گے تو ان دس حصوں کے اندر آئیوڈین کو ملا کر آئیوڈین لوگال سلوشن کو ملا کر جو ہے وہ استعمال کر کے انٹرائیوٹرائن کریں گے اب دوستو چلتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ آئیوڈین جو لوگال آئیوڈین سلوشن ہے کسی وجہ سے ایٹیشن کارز کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا تو دوستو اس کے لیے اگر ایسی کنڈیشن ایٹیشن کی بن جاتی ہے کہ آپ لوگال آئیوڈین سلوشن اندر رکھتے ہیں اور وہ ریٹیشن کارز کرتا ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے نرمل سلائن کو انٹرائیوٹرائن کر کے اس کو فلش کریں گے جب وہ فلش ہو جائے گا تو آپ جو ہے انٹی فلیمیٹری جو انجیکشن ہے یا جو پین کلرز ہیں وہ اس کو جو ہے اس کو انٹرابسکولر وہ لگائیں گے اور اگر مزید بھی کوئی ضرورت پڑے کسی بھی ٹھاپکی تو آپ مزید کنڈیشن کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا لیوگال آئیوڈین سلوشن کہ اس کو ہم انٹرائیوڈرائن جو ہے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ لیوگال آئیوڈین اس مقصد کو کس طرح کس طریقے کے تیت جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر دعا و یاد رکھے گا اللہ حافظ